ہلو دوستو سواگت ہے آپ کا ایساسنگ کوچنگ کلاسیج پر آج دوستو ہم کرنے والے ہیں میت کے کچھ ایمپورٹنٹ کوششن جو کہ آپ کے کسی بھی ایجام کے لیے ایمپورٹنٹ ہو سکتے ہیں ٹھرے دوستو تو ٹائم کو بیسٹ نہ کر دو گئے چلتے ہیں اپنے پہلے کوششن پر پہلا کوششن دیا ہے دوستو ایک گیارہ پریڈاموں کا آسد پچاس ہے ایک گیارہ پریڈاموں کا آسد کی طرح دیا ہے دوستو پچاس دیا ہے دوستو جزیں پرطہ پریڈاموں کا آس، ت splits پچاس دیا Senator ان کا آسد کیا ہوگا دوستو منتب dominant ان کا عوصت پوچھا ہے تو تینوں کا جوڑ بٹے جتنی سنکھیاں ہیں ان سے بھاگ دے دیں گے تو بارہ اور چودہ چھبیس چھبیس دست چھتیس بٹے تین ٹھیک دوستو کتا ہو جائے گا بارہ یعنی کی عوصت کیا ہوتا ہے دوستو عوصت ہوتا ہے سم آف آل نمبر مطلب سبی سنکھیاں کا جوڑ سم آف آل نمبر ٹھیک دوستو سم آف آل نمبر بٹے نمبر ٹھیک دوستو جتنی سنکھیاں ہیں مطلب جتنی بھی سنکھیاں سب کا جوڑ سب کا جوڑ سب کا جوڑ بٹے بٹے سب سنکھیاں مطلب سنکھیاں ٹھیک دوستو عوصت اتنا عوصت یہ ہوتا ہے ٹھیک دوستو یعنی کی گیارہ پریڈاموں کا عوصت پچاس ہے تو مجھے بتائیے ڈانی ایکتنا عوضات کو بنیاں کھتنا ہوا پچاس برات کو کلے گا ٹھیک دوست incredibly دوستو پانسو پچاس ہو جائے گا ٹھیک ہے ہمیں چھتوان نمبر پرابط کرنا ہے یعنی کہ سیکس نمبر میں پتا کرنا ہے اور آگے دیا ہے ایدی پرثم چھاہ پریڈاموں کا یعنی چھاہ پریڈاموں کا عصد کتنا دوستوں ہے انچاس ہے تو ان دونوں کا چھاہ پریڈاموں کا عصد ٹوٹل کیتنا نمبر ہو جائے گا نوچھا کچھا وان مرین اور چھتے کا چوبیس پانچ انتیس دوستوں یعنی کہ 294 ہو جائے گا دوستوں 292 ٹھیک ہے انتیم چھے کاؤست باون دیا ہے دوسروں انتیم چھے کاؤست کتاں کیا ہے باون یعنی کہ چھے گوڑے باون تو دوستوں ان دونوں کا گوڑا کریں گے چھا پچے تیس اور کتنا ہو جائے گا تین سو بعار میرے خیال سے تین سو بار ہو جائے گا ٹھیک ہے گوڑا کر لیتا ہے دوچھا کبارہ دو پچے تیس تیس مجھے بتائیے اگر آپ کے پاس 11 روپے ہے ٹھیک ہے دوستو آپ نے دس ختم کر دیا تو آپ کے پاس کتنا بچے گا ایک بچے گا ٹھیک ہے دوستو اگر کوئی پوچھے ہیں کلاس میں 11 لڑکے ہیں ٹوٹل کل ملا کے کلاس میں 12 لڑکے ہیں ٹھیک ہے دوستو 11 لڑکا نہیں آیا ہے ٹھیک ہے دوستو 11 لڑکا نہیں آیا ہے 11 لڑکا نہیں آیا ہے تو کلاس میں کتنے بچے دوستو کتنے چھاتر بچے تو بھی بچیں گے دوستو 11 11 لڑکا آیا ہے تب بھی بچیں گے 11 دوستو 11 بچیں گے کیسے کیونکہ ہم 12 میں سے 11 لڑکے یعنی کہ ایک کھٹا لے رہے ہیں تب ہی 11 مل رہا ہے نا اسی طرح دوستو اگر ہم کو 11 پریڈاموں کا پتہ ہے یعنی کہ 11 پریڈاموں کا ٹوٹل کتنا ہو جا رہا ہے دوستو 550 اگر اتنا پتہ ہے دوستو 550 پتہ ہے تو 12 پریڈاموں کے ٹوٹل میں سے اگر ہم گھٹا دیں تو یہ پریڈاموں کو مل جائے گا وہ ہی چھتوں پریڈام ہوگا دوستو ہی چھتوں پریڈام ہوگا یعنی کہ 12 6 کا کتنا دیا تھا 6 کا 49 میں دوستو کرنے پر ملا تھا ہم کو 294 میں دوستو 244 میں ملا تھا اور 6 کا 244 میں کرنے پر گھرائی دوستو ملے گا یعنی کہ اگر ہم گھڑا کر ک Despe دے ہیں انھ دونا کو دوستو اگر ہم ان دونا کو صرف جوڑ دیںن میں اگر ان دونا کو صرف جوڑ دیں تو ہم کو کتنا مل جائے گا بارہ پریڈاموں کا ٹوٹل نمبر بارہ پریڈاموں کا دوسٹو ٹوٹل نمبر ملے گا تو دوستو ڤوانے ملے گا تو ان دونوں کو جوڑ دیں بتنا ہو جائے گا جوڑ کی ثواتی بارہ سو تین سو بارہ پلفز تین سو بارہ پلفز دو سو چور اندری دوسر کینے دیل کر رہا گا چھے اور دس پانچ ایک چھے سو چھے دوستو مشکل حریف میں سے دوستوں کو کیتنا گھٹانا ہے چھر سو چھے میں سے دوستو کیتنا گھٹانا ہے خواند سو چھے میں سے ہم کو پانچوں پچاس گھٹانا ہے دوستو اگر آپ کو سمجھ میں آ جائے گا تو آپ آسانی سے جلدی 20 سیکنڈ کے اندر لگا سکتے ہیں اگر آپ کو سمجھ دیکھتے ہیں اگر آپ کو سمجھ میں آٹھ لڑکوں کی ایک سمجھ میں ایک لڑکا چلا گیا تو چھپن کی گرہ والے بھار چھپن کی گرہ بھار والا ایک نیا لڑکا سمجھ ہو گیا جس اس کے سمجھ میں دو دو سنو پانچ کی گرہ کی برید کی ہوگی تو آپ بتائیے کہ گئے مطلب گئے ہوئے لڑکے کا ہے دوست میں آپ کے گئے ہوئے لڑکا رہے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ٹائپسٹ جو ہے تھوڑا نیا ہے دوستو تو ٹائپ نہیں کر پا رہا ہے ٹھیک ہے تو ٹھیک ہے اس کا دھیان رکھیں گے تو نیا کے جگہ پر گئے ہوئے لڑکے کا رہے گا بھار تو آٹھ لڑکے ہیں ٹھیک ہے دوستو ایک لڑکا چھپن کیجی کا آ جا رہا ہے اور یہاں پہ سات لڑکے ہوئے ہیں پڑھانے والے ایک نیا لڑکا رہا ہے اس کا وجہاں دوستو کو ٹوٹل بریدھی ہو جائے گی بیس کی دونوں کا گوڑا کر دیں گے ان دونوں کا گوڑا کریں گے دوستو تو بیس ہو جائے گا آپ گوڑا کر کے دیکھ لیں گے بیس ہو جائے گا دوستو بیس ٹھیک ہے یعنی کی بیس کی بریدھی ہو رہی ہے بیس کی بریدھی ہو رہی ہے یعنی کی پہلے والا لڑکا کتنے کارا ہوگا جب نیا لڑکا چھپن کا ہے تو پہلے والا لڑکا 36 کارا ہوگا تب ہی نے 20 کی بریدی ہو رہی ہے دوستو اب دھیان دیں 56 کا لڑکا آیا ہے اگر 20 کی بریدی ہو رہی ہے یعنی کی پہلے والا لڑکا کتنے کارا ہوگا 36 کیلو کا تب ہی تو 20 کی بریدی ہو رہی ہے یعنی کی 36 والا آپ سن ہمارا سائی ہو جائے گا 36 ڈی اپسن سائی ہو جائے گا دیگر دوستو چل یا آپ کو کوششن آسانی سونجھ میں آگیا ہوگا تو چلتے ڈی اپنے اگلے کوششن پر کسی بلیواز نے بارہ میں بار ہی پاری میں قوارب میں بیسہ میں بنایا ہے ماننگے ماننگے دوستو ماننگے ماننگے مانے گا کہ 11 پاریوں میں دوستوں اس کا عصد کتنا تھا 11 پاریوں میں یقس تھا 11 پاریوں میں دوستوں اس کا عصد کتنا تھا یقس تھا ٹھیک ہے تو 12 پاری میں کتنا ہو جائے گا دوستوں دو انگر کی بردی ہو رہے یعنی x پلس دو ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستوں x پلس دو ہو جائے گا 12 پاری میں ٹھیک ہے دوستوں 11 پاری میں اس کا عصد کتنا ہے 11 پاری میں یقس ہے 11 پاری میں دوستوں ہم نے مان لیا اس کا عصد کتنا ہے یقس دوح دے گا یعنی کہ יارہ پاری کا ٹوٹل कتنا ہو جائے گا ایک یارہ یارہ یار ایک اور اُس نے بارہ پاری میں کتنا بنایا ہے اگر ہم from 12 سے بھاغ دے رہیں گے تو اُن کو بارہ پاری کا اوعظ مل جائے گا اور تو دیکھیں ڈیک یارہ پاری حصرت کے بنایا دوسرا کے دوسرا کے دوسرے کے Initiative اور یہاں سے ہم آگے اس کو حل کر لیتے ہیں یہاں سے ہم دوستو اس کو آگے حل کریں گے 11x plus 63 بٹے دوستو 12 تھا برابر یاکس پلس 2 اگر دوستو یہاں سے ہم حل کریں گے تو ان کو ملے گا 11x plus 63 برابر 12x plus 24 ٹھیک ہے دوستو 12x plus 24 اور یہاں سے 63 یہاں ہی پڑھا جائے گا 11x ادھر جائے گا اور 24 ادھر آئے گا برابر یاکس آ جائے گا اگر اس میں ہم گھٹائیں گے تو دوستو کتنا ملے گا 49 یاکس برابر کتنا مل جائے گا دوستو 49 اور 49 کونس آپس میں کسی آپس میں نہیں ہے کیوں 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 میں نے بتایا تھا کہ ٹائپیسٹ ہمارا نیا ہے تو آپ بنا لیں گے ڈی والے آپس کو 49 میں تک جگہ پہ تو 49 سہی ہو جائے گا ٹھیک ہے دوستو چلتے ہیں اپنے اگلے کوشن پر ایک کرکٹ میں چھے کلانیوں کی اوسترن سنکھا 36 تو بتائیں جب اوسترن سنکھا 36 توٹل کتنا ہوجائے گا چھے گوڑے چھتی سیں یعنی کی ٹوٹل رن 2–11 ہو جائے گا درستو ٹوٹل آپ когдаner 2–11 ہو جائے گا citing me قال بنایا ہے ایک کھرے بنایا ہے بنایا ہے اگر بھی ان سولوں ہوگی تو سا سکیسا ہوسکی سنکھا مجھے بنائے ہوگی تو توٹل کھرے بنایا ہے پیسے بنایا ہے بچیں دوستو پانچ پانچ کام اور نکالیں گے تیمہار سے گھٹا دیں گے دوہدہ دس دوستو بچ جائے گا دوستو دوستو بٹے پانچ یعنی کی چالیس آ جائے گا چالیس اینسور دوستو بہت یہ آسان سا کوششن ہے دوستو دیکھیں اس میں ہم کو کیا کرنا ہے چھے کھلاریوں کے اوستو طرح انسان کیا چھتیس ہے یعنی کی ٹوٹل کتنا ان کا اسکور رہا ہوگا ان کا اسکور ٹوٹل دوستو لڑا ہوگا کیونکہ چھے کھلاریوں کا اوستو چھتیس ہے تو ٹوٹل کتا رن ہے دوستو سولہ اور ایک کھلاری جو ہے سولر رن والا اس کو گائب کیا جارہا ہے یعنی کی بچیں گے کتنے دو سو اور دو سو کتنے کھلاریوں کا ہے پانچ کھلاریوں کا تو کھلاریوں کا اوست کنا جائے گا چالیس یعنی کی کونس اپسن صحیح ہے دوستو ڈی اپسن صحیح امید کرتا ہوں آپ کو پسند پسند جو ہے بہت ہی پسند آیا ہوگا ٹھیک ہے چلتے ہیں اپنے اگلے کوششن پر اگلا کوششن ہے اے بی سی کی اوست آئیو بیس ورس ہے یعنی کی اے پلس ڈی پلس ڈی پلس ڈی بٹے تین کی اوست آئیو بیس ورس ہے ٹھیک ہے دوستو تو آپ بتائیے یہاں سے ہم گوڑا کر دیں گے اگر اگر ہم دوستو گوڑا کر دیں گے تو ہم کو کتنا مل جائے گا اور دوستو ہم یہاں سے گوڑا کر دیں تو اے پلس اے پلس ڈی پلس ڈی دوستو کتنا مل جائے گا ساٹھ مل جائے ایک نہیں کیوں کہ یہاں پر جو تین تھا بٹے میں تو اے پلس ڈی پلس ڈی ساٹھ ملی گیا اور ادھر دیکھئے دوستو ادھر یہاں پر دوستو یہاں پر کیا ہے کہ اے اور با آز Swan کتنا ہے دوستو انیس ہے اے پلس ڈی کا آز�� آزد دوستو کتنا ہے انیس ہے یعنی کہ اے پلس بی کتنا ہو جائے گا دوستو اے پلس بی ہو جائے گا 38 38 38 ہو جائے گا آپ لکھ لیں گے 38 اے پلس بی 38 ہو جائے گا تو سی کی آئیو پوچھا ہے تو اے پلس بی کرے گا 38 رکھ دیں گے پلس سی برابر ساٹھ تو آپ پچھانتر کر دیں گے یہاں سے تو سی برابر کیا مل جائے گا بائیس ٹھیکے دوستو بائیس انسور ہم کو مل جائے گا اور کسی بھی آپس میں نے نہیں دیا جیسا کہ آپ کو میں نے بتایا تھا کہ ٹائپ اس نے آیا ہے تو آپ اکیس والے کو بائیس بنا لیں گے ٹھیکے دوستو تو بائیس بنا لیں گے اس کو ٹھیک ہے تو آپ بائیس بنا لیں گے اس کو تو یہ تھے کچھ بہترین پرسن جو آپ کو بڑے آسانی طریقے سے بتائے گیا ہے میرے دورہ امید کرتا ہوں آپ کو پرسنل سمجھ میں آیا ہوگا اگر پرسنل سمجھ میں آ گیا ہوگا ویڈیو پسند آیا ہوگا تو لائک کریں اور اپنے